بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الفتح اللہ علیہم آفاق کی چھٹی کتاب کے نیو کورس کی جو تصاویر ہیں وہ بروقت پی ڈی ایف کی شکل میں ہم تک پہنچ سکیں اور جس کے بعد جو ہے وہ اس کی سلائٹس بنا کر تو یہ لیکچر جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ریکارڈ ہونا ممکن ہو پایا تو بارے دیگر جو ہے نا عمر سویل صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہے تو چلیے جی اب لیکچر کو شروع کرتے ہیں مقاصد اچھا حمد پڑھانے کے میں نے اس سے پہلے بھی جو ہے نا آپ کو جو ہے وہ بتایا ہوا ہے کہ جو بنیادی مقاصد ہیں وہ اس نظم کو پڑھنے کے بعد طلبہ و طالبات اس قابل ہو جائیں گے کہ اچھا گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو جو ہے وہ دھندلا نظر آ رہا ہے تو اس میں ایک تو آپ کا انٹرنیٹ بھی پرابلم کر سکتا ہے اور دوسرا اگر پھر بھی جو ہے وہ ایشو آ رہا ہے تو آپ آفاق اردو کی چھٹی کتاب جو وہ سامنے رکھ سکتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ یہ بہتر ہو جائے گا مقاصد کے ہیں جی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں قدرتوں اور صفات کے بارے میں جان سکیں یہ ساری چیزیں اگر بچے کے اندر آوٹپوٹ کے طور پر پیدا ہو رہی ہیں ریزلٹ کے طور پر پیدا ہو رہی ہیں تو آپ کی ٹیچنگ کو جو ہے وہ چار چاند لگے ہوئے ہیں بلکہ چودہ چاند لگے ہوئے ہیں بسورت دیگر آپ کو اپنی ٹیچنگ کو انہینس کرنا پڑے گا بہتر کرنا پڑے گا اس کو جو ہے نہ مسہور کن کرنا پڑے گا اور چیزوں کو اور معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنا پڑے گا نظم کو درست تلفز جس کو ہم نے انگلیش کے اندر جو ہے وہ پرنانسیشن پڑا تھا آہنگ ایکسنٹ لے ٹون اور ادائیگی کے ساتھ جو ہے وہ دورا سکیں نظم پڑھ کر اشار کی تشریح لکھ سکیں یا لکھائیں چونکہ پکچر کے حوالے سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کے وجہ سے سلائیڈز مزید جو ہے وہ ڈل ہو گئی ہیں تو بارے دیگر گزارش ہے کہ مزید جو ہے نا وہ جو بھی تصاویر آپ بھیجتے ہیں یا پیڈی ایف بھیجتے ہیں اس کو ذرا واضح اور تیز روشنی میں بنایا کریں اس کے بعد ہے جی متزاد الفاظ لکھ سکیں اس کو انگلیش میں انٹر نیمز کہتے ہیں جی غلط فکرات کو درست کر سکیں یعنی درستی اے الفاظ درستی اے الفاظ یہاں پہ میں ایک چیز آپ کی درست کرتا ہے چلوں کہ اگر آپ درستگی لکھواتے آ رہے ہیں بچوں کو یا کسی وجہ سے آپ نے پڑھا ہے اور اس کو درست نہیں کیا تو آج سے درست کر لیں اصل لفظ ہوتا ہے درستی درست سے جب آپ نے اس کو جو ہے نا وہ واب لے کے آنا ہے یا اس کو صفت بنانا ہے تو درستی بنیں گی ٹھیک ہے درستی یہ الفاظ ہوگا درستگی غلط ہو جائے گا یہ ذہن میں رکھئے گا اس کے بعد ہے جی اسکول اور علاقے یعنی اسکول اور علاقے وغیرہ کی لیبریری میں جا کر کتب کا مطالعہ کر سکیں ٹھیک ہے جی اپنے مشاہدات مشاہدات جی سوری یہ لفظ جو ہے وہ عربی کے شاہدہ یو شاہدو مشاہدہ سے ہے تو یہ مشاہدات ہوتا ہے مشاہدات جو ہے وہ لفظ غلط ہے خیالات اور علم کے پیش نظر کسی فطری یا اخلاقی موضوع پر تین پیراغراف پر مشتمل ایک مضمون لکھ سکیں اہم الفاظ یہاں پر جو ہے اس کو پڑھانے سے پہلے پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ پڑھنا زیادہ ضروری ہے میں اس کو پڑھانا چاہوں گا جی بیفور ریڈنگ والا جو معاملہ ہے خالق سے کیا مراد ہے تخلیق کرنے والا پیدا کرنے والا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کون کون سے الفاظ میرے خیال اب یہاں پہ چکے پکچر کٹی ہوئی تھی تو میرے خیال یہی ہوگا الفاظ بولے جاتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے شکر الحمدللہ اور تشکر یہ الفاظ جو ہے وہ آپ لکھوا سکتے ہیں اہم الفاظ فلک آسمان کو کہتے ہیں جی نظارے نظارے جو ہے وہ بسیکلی نظر سے ہے مختلف جو ہے وہ مناظر شبنم صبح کے جو ڈیو کے ڈرابس ہوتے ہیں یعنی شبنم کا مطلب یہ ہوگا صبح کوسے کزہ سوری کوسے کزہ نہیں ہوگا شبنم کا بسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ صبح کسی بھی درخت کے اوپر جو تھنڈے پانی کے کترے پائے جاتے ہیں کورا جسے جو ہے وہ پنجابی میں آپ کہتے ہوتے ہیں یا جو ہے نا وہ ککر جسے آپ پنجابی میں کہتے ہوتے ہیں تو اس کے سبب جو پیدا ہوتی ہوتی ہے اسے ہم شبنم کہتے ہیں انگلیش میں اس کو ڈیو بولتے ہیں دشت کہتے ہیں جو سہرا کے الٹ ہو یعنی میدان زمین خالق پیدا کرنے والا ذرہ ذرہ جو ہے وہ کیا بنے گا جو ہے وہ ایک اکائی آپ اس کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں اب یہاں پہ اگر آپ علامہ اکبال کا جو ہے نا وہ یہ شیر بچوں کو یاد کروا دیں چھٹی کلاس کے بچے ہیں تو ان کے جائے نا وہ نالج کے اندر بھی اضافہ ہوگا اور بہتری آئے گی کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے ٹھیک ہے جی اور اس کا پہلا کیا تھا اس وقت اگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں ہاں یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تُو نے بکشا ہے ذوکِ خدائی دونیم ان کی چھوکر سے سہرہ و دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی ٹھیک ہے چھٹی کلاس کے بچوں کو کم از کم ایک شیر علامہ اکبال کا ضرور جوہو اتا کیا کریں تاکہ جب وہ آٹھویں نومی کلاس تک آئیں تو تشریح سے پہلے ان کے پاس اتنے کشار ہوں پہلے سے موجود اور بار بار جب ان کو ریبیٹ کروائیں گے تو آلٹی میٹلی آپ کا کام سیونت کلاس کے اندر ایٹھ میں اور نائن ٹین میں بہت آسان ہو جائے گا میں زمانہ ای طالب علمی میں جب جو ہے وہ ساتھ میں سکول جوائن کیا ہوا تھا اور سکول میں پڑھاتا ہوتا تھا تب بھی میری یادت ہوتی تھی کہ میرے پاس جتنا عرصہ اردو کا سبجیکٹ رہا ہے ویسے تو تھرو آوڈ میں نے لائف کے اندر انگلیش پڑھائی ہے لیکن انگلیش کے ساتھ جو ہے وہ سب سبجیکٹ کے طور پہ جب مجھے اردو کا سبجیکٹ ملتا تھا تو میں اس کو جو ہے وہ بارے دیگر جو ہے وہ نہائیت سوشتگی کے ساتھ اور بڑی تیاری کے ساتھ جو ہے وہ ساتھ میں علامہ اقبال کے اشارتی آر کر کے لے کر جاتا تھا اور ان کو وائٹ بورڈ پہ بھی لکھواتا تھا اور ساتھ میں جو ہے ان کو اسائنمنٹ اور جو ہے وہ جو قوزز کے طور پہ بھی جو ہے وہ دے دیا کرتا تھا یعنی فر اگزمپل ایک لائن لکھ کے دے دی ہے اور جی وہ باقی ڈھون کر لائیں اس طرح دس قوز جو ہے وہ بن جاتے تھے پھر کلاس میں جو ہے وہ بیت بازی بیت بازی کے ریلیٹڈ جو ہے وہ اردو کے ریلیٹڈ الگ سے جو ہے وہ میری ایک پوری پلی لسٹ جو ہے وہ چینل کے اوپر موجود ہے وہاں سے بھی آپ حرف بحرف جو ہے وہ اشار لے سکتے ہیں مثلا الف سے بے سے تے سے اور یہ سے جو ہے جو ہے وہ بننے والے ہیں خدا سب کا خالق ہے کونوں مقامیں یہ گل کاریاں جس قدر ہیں جہاں میں یہ گل کاریاں یہ گل کاری جو ہے وہ اگر جو ہے وہ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ کاف دو نکتیاں ہوتا یہاں پہ یعنی کینچی والا کاف ہوتا پھر اس کا مطلب ہونا تھا کہ پڑھائی کرنے والا گل یہاں پہ گل کاری یعنی گل کے کھلنے اور اس کے سارے جو انداز ہوتے ہیں یہاں پہ وہ مراد ہے گل کاریاں جس قدر ہیں جہاں میں فلک چاند سورج یہ روشن ستارے پہاڑ اور دریا یہ دلکش نزارے پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے خدا سب کا خالق ہے خدا سب کا خالق ہے کونوں مقامیں یہ گل کاریاں جس قدر ہیں جہاں میں اچھا ایک چیز کا آپ کو یہاں پہ اندازہ ہوا ہوگا یہاں پہ سنتے ہوئے نظم کو جب میں نے پڑھا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ الفاظ کے اوپر میں نے بقاعدہ جا کر زور لگایا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بہور و اوزان کے حساب سے اس کا وہاں پر اگر آپ وزن نہیں ڈالیں گے اس لفظ کے اوپر بقاعدہ تو اس کا جو وزن ہے باقاعدہ نظم کا جو اپنا وزن ہے وہ ڈسٹرپ ہو جائے گا اور اس سے جو ہے وہ ڈسٹرپنس جو ہے وہ کریئٹ ہوگی تو بہترین حل اور بہترین سلسلہ یہ ہے کہ اب میں آپ کے سامنے دوبارہ جو ہے نا وہ اس کی جو ہے وہ جو ہے وہ کرات کرتا ہوں اور پھر ہم اس کی جو ہے وہ تشریح کریں گے خدا سب کا خالق ہے کونوں مقامے یہ گلکاریاں جس قدر ہے جہاں میں فلک چاند سورج یہ روشن ستارے پہاڑ اور دریا یہ دلکش نزارے پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے خدا سب کا خالق ہے کونوں مقامے یہ گلکاریاں جس قدر ہے جہاں میں اچھا یہاں پہ گل سے مراد دو تین چیزیں ہیں میں اس کے طرف جو ہے نا وہ آپ کو لے کہتا ہے چونکہ چھٹی کلاس کے بچے ہیں تو آپ اگر ایک دو پوائنٹس کو جو ہے نا وہ بیان کر دیں گے تو حرج والی بات نہیں ہے خدا سب کا خالق ہے خدا سب کو پیدا کرنے والا ہے کونوں مقامے کون اور مقام یہ دو چیزیں جو ہے نا وہ غور طلب ہیں یہ ایرابک کی ایک جو ہے وہ ٹرمینالوجی ہے ایک اسطلاح ہے قرآن پاک کی جس کو ہم استعمال کرتے ہوتے ہیں مقام کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کو سامنے زمین نظر آ رہی ہوتی ہے جس کو آپ چھو سکتے ہوتی ہیں کون کا مطلب ہوتا ہے جو اپنا وجود تو رکھتا ہو لیکن آپ اسے زہری آنکھوں سے جو ہے وہ نہ دیکھ سکیں یہ گلکاریاں کون کا اصولی مطلب جو ہے نا یہاں پہ کانا یہ کونوں سے کون ہے یہ تھوڑا پھر لمبا ہو جائے گا آپ کے لئے پھر چونکہ اگر آپ کا ایرابک میں انٹرسٹ نہیں ہے یا آپ کو ایرابک کے آپ نے کبھی نہیں پڑی تو پھر آپ کے لئے مشکل بھی ہو جائے گا یہ گلکاریاں گلکاریاں یہاں پہ جو ہے نا میں تھوڑا سا سمجھانا چاہتا ہوں لیکن پہلے ترجمہ کرلوں جس قدر ہیں جہاں میں اس دنیا جہاں کے اندر جس قدر بھی گلکاریاں ہیں ان کا بنیادی مقصد اور ان کا بنیادی سلسلہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ فلک چاند سورج سے پہلے اب یہ جو فلک ہے یہ بھی ایک جہاں میں ہے چاند یہ بھی ایک جہاں میں ہے سورج یہ بھی ایک اس جہاں کے اندر ہے اور روشن ستارے بھی اس ایک جہاں میں ہے ان سب کی جو گلکاریاں ہیں گلکاریاں کے یہاں پہ تین معنی مراد لیے جائیں گے پہلا معنی یہ ہوگا کہ پھولوں کے کھلنے اور پنپنے کا وجود دوسرا معنی یہ ہے کہ اجسام اور اشیاں کے کام کرنے اور طریقہ کار کا مطلب اور تیسرا معنی یہاں پر یہ ہے کہ جتنی بھی گیجٹس ہوتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اجسام ہوتے ہیں اجسامیں فلکی ہیں یعنی فلک پر ہوں یا زمین پر ہوں جیسے چاند سورج اور روشن ستارے ان سب کا چمکنا دمکنا اور ان کی جتنے بھی خوبصورتی ہے اس کو بھی آپ گلکاریاں کے اندر رکھیں گے اور گلکاریاں کا معنی جو ہے وہ تب جا کے واضح ہوگا فلک آسمان چاند مہتاب کو کہتے ہیں جی سورج آفتاب کو کہتے ہیں یہ روشن ستارے چمکتے ہوئے ستارے پہاڑ اور دریہ پہاڑ اور دریہ دل کش دل کو مو لینے والے دل کو چھو جانے والے نظارے نظر میں آنے والے مناظر منظر پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے دھارہ بس ہی کے لئے کہتے ہوتے ہیں کہ پانی کا ایسا مسلسل بہو جو ایک آفشار کیسی شکل اختیار کر لے اس کو دھارہ کہتے ہوتے ہیں تو پہاڑے سے گرتے ہیں پانی کے دھارے کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھا رہے اور جو ہے وہ شبنم کا جو کترے ہوتے ہیں شبنم کے جو کترے ہوتے ہیں صبح کی تھنڈی ہوا کے ساتھ جو پانی جو ہے وہ بنتا ہے جو ہے وہ بریز کے ساتھ ساتھ جو پانی بنتا ہوتا ہے وہ جو شبنم بنتی ہوتی ہے اس کے جو پانی کے کترے ہوتے ہیں وہ پھولوں کے چہرے نکھارتے ہیں مطلب جب وہ پھول کے پتیوں کے پر گرتے ہیں تو اس سے ایک عجیب خوبصورت نظارہ جو ہے وہ بنتا ہے تو خدا سب کا خالق ہے کونوں مقام ہے اور یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں یعنی خدا سب کا خالق ہے کونوں مقام ہے یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں ٹھیک ہے تو اب میں نے اس کا ڈیٹیل سے آپ کو جو ہے وہ سمجھا دیا تھا آفاق اردو کی چھٹک جو ہے وہ کتاب کا تو اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کے ہنون میں آزر ہوں گا نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ تو تب تک لیجاز دیجئے مرسد مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور